ملک میں بھر میں موجود تمام شادی حال جو ہیں دس بجے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ مارکٹیں جو ہیں وہ ساڑھے آٹھ بجے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے اس پالیسی سے شادی حال ریسٹرانٹس اور مارکٹوں کے یہ اگر ٹائم ابزورب ہوں تو 62 عرب رپے کی بچت ہوگی ملک بھر میں تمام مارکٹس ساڑھے آٹھ شادی حال رات دس بجے بند ہوں گے سرکاری اداروں میں بجلی کے استعمال میں 30 فیصد کمی کا فیصلہ یکم جلائے سے غیر میاری پنکھیں بنانے پر مکمل پابندی آئیت کر دی جائے گی الیکٹرک بائیکس کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا وفاقی کابینہ نے توانائی بچت پلان کی منظوری دے دی موجودہ حالات میں طرز زندگی میں تبدیلی ضروری اقدامات سے 62 عرب رپے کی بچت ہوگی خوچہ آصف کی پریس کانفرنس معیشت پہلے ہی تباہ ہے دکانے رات ساڑھے آٹھ بجے بند نہیں کرا سکتے پنجاب حکومت نے وفاق کا فیصلہ مصرد کر دیا معاملہ کابینہ میں لے جانے کا اعلان وفاقی حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے عجرت میں فیصلہ کر رہی ہے پہلے مشترکہ مفادات کانسل میں مشاورت ہونی چاہیے تھی سینئر صوبائی وزیر میاستم اقبال کا رد عمل طوانائی بجھت پروگرام کے تحت دکانے رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرانے کا فیصلہ خیبر پخت انخواہ حکومت نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا پالیسی پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی صوبائی حکومت پہلے ہی کئی اگدامات اٹھا رہی ہے بیریسٹر سیف کا محکر یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کام پر ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں یہ جس مردی طرف سے کان پکڑے ہیں سلوشن اے کیا الیکشنز تو یہاں پھسا ہوا ہے کیچ ٹوئنڈی ٹو پاکستان کا بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں ری سٹرکچرنگ کرنی پڑے گی یہ جو بڑے بڑے ہمارے گورنڈ کوپریشنز ہیں پہلے الیکشن پھر رول آف لاو اس کے بعد ری سٹرکچرنگ اور گورننس سسٹم کو میرٹ پر لانا ہوگا عمران خان نے بہرانوں سے نجات کا فارمولا پیش کر دیا سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ناممکن قرار پی ٹی آئی چیئرمن کا فوری اور شفاف انتخابات کا مطالبہ گزرے سات آٹھ ماہ میں ملک کے ساتھ جو ہوا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی بلوں کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا دو خاندان تیس برس سے لوٹ مار میں مصروف انہوں نے کوئی دیر پا منصوبہ بندی نہیں کی الیکشن کا سوچ کر ان کی ٹانگیں کامپنے لگتی ہیں قوم موجودہ صورتحال سے خوف زدہ ہیں سابق وزیر آزم کا تقریب سے خطاب آٹھ ماہ کے دوران اشتائی ضروریہ کی قیمتوں میں پینتالیس فیصد اضافہ لاکھوں ہنرمند بیروزگار ڈالر مہنگا اور شورٹ ہونے سے درامدات میں کمی پیٹرولیوم اسموات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ناکام موشی پالیسیز نے عام آدمی کی زندگی اجیر انکر دی کسانوں کو سخت موشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تحریک انصاف کا وائٹ پیپر جاری آپ کی جو چھے فیصد کی گروہ تھی وہ اس سال میں پرڈکٹ کر رہا ہوں نیگٹیو ہوگی یہ تو کہہ رہے ہیں ایک ڈیڑھ پرسنٹ ہے نہیں یہ نیگٹیو گروہ تھوگی تو ہماری وجہ سے آئی ایم ایف نے نہیں رکے وہ ان کی جو ان لوگوں نے ارسپونسبل ٹاک کی اس کی وجہ سے انہیں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ آپ اپنا پہلے بجٹ بنا کے ہمیں دو شرعہ نمو برامدات اور ذرہ مبادلہ کے زخائر سمیت ہر شعبہ زوال کا شکار موجودہ حکمرانوں نے معیشت مفلوج کر دی سوبوں کے فنڈز روک لیے گئے ایل سیز بھی نہیں کھن رہی وزراء کے بیانات آئی ایم ایف پروگرام میں تعتل کا سبب اٹھارہ شعبوں میں اصلاحات کے حوالے سے تیاری کر لی حکومت میں آئے تو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں گے شوکت ترین کی گفتگو آپ کو ذرا بھی شرم میں آئی یہ وائٹ پیپر چھاپتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے وائٹ پیپر آپ کے کالے عمال اور آپ کے کالی ذہنیت کے اوپر پردہ ڈال دیں گے کہ آپ نے ان چار سالوں میں اس وائٹ پیپر میں درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کا سودہ کیا آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ آپ نے اس کی معیشت کو تباہ کیا آپ کو درج کرنا پڑے گا کہ ملک کی مہنگائی کی تاریخی سطح جو کہ تاریخی کم ترین سطح پر تھی آپ اس کو بلند ترین سطح پر لے گئے حکومت کی سم درست ہے عمران خان تماشے بند کریں موشی تباہی چھے ماہ میں نہیں گزرے چار برس میں آئی پی ٹی آئی نے ملک اور معیشت کو ڈیفولٹ کے قریب پہنچا دیا جھوٹے آداد و شمار پر مشتمل وائٹ پیپر جاری کرنے والوں کو شر مانی چاہیے ایسے اقدامات پی ٹی آئی چیئرمن کے کالے آمال کو سفید نہیں کر سکتے وفاقی وزیر دلات مریم آرنگزیب کر رہتے ہیں ہمارے لیکن جب وقت آتا ہے سپیکر کے پاس آنا تو پھر اس کا وائس چیئرمن شایم امود کریشی جیسے لوگ اور پر فیز غٹک آئے ہو جاتا اعلی الیکشنز تو ہو نہیں سکتے ہیں ایڈوائس یہ ہے کہ وہ آئے پارلمان میں بیٹھے اپنا صحیح کردار ادا کرے عمران خان چھے ماہ وزیر آزم نہیں رہے تو کونسی قیامت آگئی دو بار لانگ مارچ کر کے وہ سمجھتے تھے جلد الیکشن کرا لیں گے فوری انتخابات ناممکن پی ٹی آئے چیئرمن ہر موقع پر فیل ہوئے ان کی سیاست ہی ان کے سیاسی مستقبل کو نقصان پہنچا رہی ہے شاہ محمود کریشی جیسے لوگ اس طیفہ دینے کو تیار نہیں تحریک انصاف کے نمائندوں نے طالبان کو بھتا دیا ہمیں ایمپورٹڈ کہنے والے خود دہشتگردی ایمپورٹ کر رہے تھے بلاول بھوٹو کی پریس کانفرنس اینکیو ایم کے ساتھ معاہدے کے مطابق چلنے کی خواہش کا اظہار ہم نے ایمکیو ایم کے ساتھ مل کے کافی چیزیں حاصل کی ہیں ایمکیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جہاں ہمارا بہت سے ایشیوز اور آپس میں اختلافات رہے ہیں اور آگے جا کے بھی ہوں گے ضرور لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسری میں یہ نہ ڈھونڈے کہ کونسی چیزیں ہیں جس پہ ہم اگری نہیں کرتے ہمارا ایک اگریمنٹ ہے ایمکیو ایم کے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس اگریمنٹ کے مطابق ہم چلے وفاقی کابینہ کی دہشتگردوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پالسی کی مکمل حمایت ملک بھر میں ریاستی عملداری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا شورکہ کا اتفاق انصداد دہشتگردی اور موشری روڈ میپ سے مطالق قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق اقتصادی روڈ میپ معیشت کی بہالی کے ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرے گا ملک میں امن و آمان کے قیام پر کوئی سمجھوتا قابلے قبول نہیں وزیراعظم کا دو ٹوک موقع سندھ کا سیاسی ماحول ایک بار پھر گرم بلدیاتی حلکہ بندیوں پر ایمکیو ایم پاکستان کے تحفظات برقرار بلاول ہاؤس میں بڑی بیٹھک بھی بڑے فیصلے نہ کر سکی اس مرحلے پر حلکہ بندیاں ممکن نہیں سندھ حکومت کا موقع حلکہ بندیوں میں تبدیلی کرنا ممکن نہیں معاملہ عطالت میں چیلنج ہو جائے گا قانونی پیچیدگیوں کے باعث مجبور ہیں پیپلز پارٹی کا موقع آپ ہمارے بڑے ہیں راستہ تلاش کریں گورنرز ان کا عصف زرداری سے مقالمہ اتحاد برقرار رکھنا چاہتے ہیں سابق صدر کی گفتگو اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر ایم کیو ایم پاکستان کا ہلکہ بندیوں کے خلاف احتجاجی مہم کا فیصلہ کراچی کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی مدو کیا جائے گا وفت پی ایس پی کو بھی دعوت دے گا فیصلہ کن جدوجہد اور وسیطر اتحاد کے لیے دعوت دی جا رہی ہے جو متحدہ میں واپس نہیں آئے گا تاریخ اس سے حساب لے گی خالد مقبول صدیقی کا جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب پنجاب حکومت کے موثر اقدامات گندوم کی خریداری کی مطمئے کرزوں میں سو ارب روپے کمی ریکارڈ چودری پرویز الہی کی عوام کو مقررہ قیمت پر آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کی ہدایت گندوم اور آٹے کی بینل صوبائی نکلو حمل روکنے کے لیے کڑی نگرانی کا بھی حکم نون لی کا سستہ بازار لوٹ مار کا بہانہ تھا احساس پروگرام کے تحت آم آدمی کو سبسیڈی دیں گے چودری پرویز الہی ریلیف کی فراہمی کے لیے پورا سی مریم نواز نون لیگ کی سینئر نائب صدر مقرر چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا پارٹی کی تنظیم انہوں کی ذمہ داری بھی ادا کریں گی نوٹیفیکیشن جاری پہینے الیکشن کمیشن کے سپریم کورٹ کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت انرام خان، فواد چودری اور اسد عمر کو پیش ہونے کا آخری موقع پیچے رہنونا اگلی پیشی پر حاضر نہ ہوئے تو وارن گرفتاری جاری کر دیں گے ای سی پی کی وارننگ ستران جنوری تک شوکوز نوٹسز کا جواب دینے کی بھی ہدایت متنازے ٹویٹس کیس میں گرفتار آزم سواتی کو رہا کر دیا گیا پی ٹی آئی ارگان سینٹ کی جانب سے استقبال ملک بچانے کے لیے عمران خان کے ساتھ ہوں کھلاڑی رہنوما کی گفتگو اسلام آباد کے آئیٹن سیکٹر میں خود کچھ دھماکے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت، حملہ آور کی شنافت ہو گئی بائیس سالہ ساخب الدین کورم ایجنسی کا رہائشی تھا جائے بکوا سے ملنے والی موبائل سن کے ذریعے تصدیق میدانی علاقوں میں پھر دھند دھوئے کے بادلوں نے ہر چیز چھپا لی کئی مقامات پر حد نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹروے ایم ٹو، ایم فور اور ایم الیون کے مختلف سیکشنز ٹاپک کے لیے بند حکام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ بالا علاقوں میں وقفے وقفے سے برتباری اسطور میں پارا منفی بارہ سکردو میں منفی گیارہ زیارت منفی آٹھ کلات منفی چھے اور پارا چنار میں منفی پانچ دگری تک گر گیا